ان کو ایک ٹیم بننے کی ضرورت ہے ابھی یہ حجوم ہے گیارہم پلیئر کا حجوم ہے جو اپنے ایک لیڈر کو لیڈر نہیں مان رہا پس اسی وجہ سے یہ ہار رہے ہیں اس کو اگر درست کر لیں گے پاکستانی کرکٹ ٹیم اس وقت بہت سارے مسائل سے دو چار ہے مگر اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیم میں یونٹی کا نہ ہونا ہے جب تک ٹیم میں اتحاد نہیں ہوگا یک جا نہیں ہوگی ٹیم تب تک اس میں آپ جتنے مرضی بڑے کھلاڑی لے آئیں جتنے مرضی دومیسٹک سے پرفارمر لے آئیں اس ٹیم میں جیت کی لگن ہی نہیں پیدا ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے اپنے کاز کے لیے کھیلیں گے ٹیم کا کاز ان کے لیے ہو گئی نہیں اس لیے اس ٹیم کو صدھارنے کے لیے اس میں ایک گنڈا یعنی ایک ان کا ہیڈ ہونا ضروری ہے جو ٹیم کو متحد کرے جو ٹیم کے لیے نہ کھیلے اس کو ٹیم سے باہر کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار ساتھ یا آٹھ میں انڈین فلم آئی تھی شارو خان کی چکدے انڈیا تو اس میں شارو خان کو ہیڈ پوچ بنایا گیا تھا ٹیم انڈیا کا اور اس میں ایک سینئر پلئر کو شارو خان کہتے ہیں کہ ٹیم میں ایک ہی گنڈا رہ سکتا ہے اور اس ٹیم کا گنڈا میں ہوں اس فلم کے مطابق شارو خان کی ٹیم فائنل جیتی تھی جو کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتی تھی وجہ ڈسپلن اور اکتہ جب تک آپ میں اکتہ نہیں ہوگی ڈسپلن نہیں ہوگا تب تک آپ پر فارم کر ہی نہیں سکتے بی بی سی پہ سمی چودری نے ایک تجزیہ لکھا ہے اس میں بھی ان نے یہی کہا کہ ویسا ٹیم میں جب تک گنڈا نہیں ہوگا ٹیم ستر نہیں سکتی پاکستانی ٹیم کوئی گنڈا درکار ہے وہ گنڈا چاہے کپتان کی صورت میں آئے چاہے کوچ کی صورت میں آئے ہونا ضرور ہے جب تک وہ نہیں آئے گا ٹیم نہیں پرفارم کر سکتی آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور انڈیا کا جب پاکستان کا اور افغانستان کا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میں میاد چل رہا تھا تو وہاں پہ اوٹ ہو گئے تھے محمد عاصف تو پاکستانی پلئرز کی اور افغانی پلئرز کی آپس میں اچھی خاصی تو تو میں میں ہو گئی تھی وہاں پر آ کر کنزکٹیو دو چھکے لگائے تھے پوری دنیا میں وائرل ہو گئی تھی اور اس وائرلٹی میں ایک چیز تھی کہ بھائی صاحب ٹیم میں یکجائیت تھی ٹیم یکجا تھی جیتنا چاہتی تھی ٹیم بیزتی ٹیم کی بیزتی تھی ایک پلئر کی بیزتی نہیں تھی اب ہماری ٹیم میں وہ چیز نظر نہیں آتی جب تک وہ ٹیم میں دوبارہ تر نظر نہیں آئے گی تب تک ٹیم ایسے ہی ہارتی رہے گی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کا پہلا میچ شروع ہونے سے پہلے جب ٹیم ہرڈلز بناتی ہیں دائرے میں کٹھے ہوتی ہیں تو ہاتھیاتاں سب کے کندو پر ہاتھ رکے جاتے ہیں تو ایسے میں شہینشاہ فریدی کے کندے پہ جب شان مسعود نے ہاتھ رکھا تو شان مسعود نے ان کا ہاتھ جٹک دیا اور ایک دو سینئر پلئر آپ کو دندازہ لگا لیں کہ ان کے چہرے پر بھی واضح نظر آ رہا تھا کہ ٹیم میں یونٹی نہیں ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ٹیم میں ہیں اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں جو سینے پہ سٹار ہے اس کے لیے کھیل رہے ہیں یا آپ اپنی کپتانی کے لیے کھیل رہے ہیں اگر کپتانی کے لیے کھیلنا تو بھائی صاحب کوئی لیگ چوز کرو پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنے پر کیوں لگے ہو اس میں پاکستانی ٹیم منجمنٹ کا بھی قصور ہے کسی بھی قصور ہے اگر آپ کو گاری کرسٹ نے رپورٹ دی ہے کہ یہ یہ پلئیر پاکستانی ٹیم کو خراب کر رہے ہیں تو آپ نے ابھی تک ان کو ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے کوئی بھی پلئیر ٹیم سے بڑھا نہیں ہو سکتا جیسے کوئی بھی گنڈا ریاست سے بڑھا نہیں ہو سکتا اسی طرح کوئی بھی پلئیر ٹیم سے بڑھا نہیں ہو سکتا اس کو نہ ملے تو ٹیم کی وجہ سے اس کی پرفارمنس ہے تو ٹیم کی وجہ سے آپ کو یاد ہے اور آپ کو یہ یاد رکھنا بڑھے گا کہ جب تک آپ ٹیم میں ڈسپلن نہیں لائیں گے اب تک آپ کی ٹیم کبھی بھی نہیں جیتے گی جو جو اپنے آپ کو تیس مار خان سمجھتا ہے کہتا ہے کہ میرے بغیر ٹیم کیسے سروائیو کرے گی میرا دل ہوگا تو پریکٹس کروں گا نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا ایسے پلئیر کو کھوڑے نیلنگ آئیے آپ کو یاد ہوگا روحید شرمہ اور ہاردک پانڈیا کا کیا کیا چلا بمبئے انڈین میں لیکن جیسے ہی ورڈ کا پایا کہیں نظر آیا روحید شرمہ اس کو فیل کروار رہے ہوں کہ بھائی صاحب تو نے اپنی کپتانی میں میرے ساتھ کیا کیا کانٹ کیا تھا نہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کے لیے لیگ میں ختم ہو گیا سارا گوچ اب نیشنل ڈیوٹی تھی پریورٹی انڈیا تھا پریورٹی ٹیم تھی اس وجہ سے وہ جیتے مچل ماسک کو کپتان بنایا گا پیٹ کمان حالانکہ ڈیزرب کرتے تھے مگر وہ ٹیم کے لیے کھیلا اس نے سوال جواب نہیں کیا کہ بھائی میں کپنڈے کا کپتان ہوں ورڈ کپ جیت کے لاکے دیا ہے تو میرے کو کپتان قائل نہیں بنایا مجھ سے جینئے جونئر مچل ماسک کو بنا دیا میں نہیں اس کی بات مانتا کہیں نظر آیا ورڈ کپ میں نہیں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنی پسندیدہ فیلڈ پہ فیلڈ کروں گا نہیں جب آپ کو آپ کا کپتان کہتا ہے کہ یہ کرو تو آپ کو اپنی ٹیم کے لیے پرفارم کرنا تو پھر ٹیم کے ساتھ لڑیے ٹیم کے ساتھ مریے ٹیم کے ساتھ جیے ایسے نہیں ہوتا جس طرح پاکستانیوں ٹیم کر رہی ہے اس کو کوچنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کو اکتا کی ضرورت ہے اس کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے ان کو ایک ٹیم بننے کی ضرورت ہے ابھی یہ حجوم ہے گیارہ پلیئر کا حجوم ہے جو اپنے ایک لیڈر کو لیڈر نہیں مان رہا پس اسی وجہ سے یہ ہار رہے ہیں اس کو اگر درست کر لیں گے تو چیتنا ان سے دور نہیں ہے